میں نے وہ چرنا میں اپنی ویڈیو دیکھی تو مجھے پتا چلا اوپر سے معاملہ کیا ہے بہت خطرناک حد تک کیونکہ ہم جب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سامنے سے تو نظر آتا ہوں پٹے بھی نظر آتے ہیں میں کہا تو واہ بھائی واہ واہ مفتی صاحب واہ واہ کبھی اس طرح کر کے تو دیکھنے کا موقع ملائی نہیں اور اس طرح کریں گے بھی تو کون دیکھے گا بھائی ہم تو نیچے دیکھیں گے پھر تو وہ جو چرنا کی ویڈیو انہوں نے جو اوپر سے بنائی تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں پتا چلا کہ اوپر کا معاملہ کیا ہے اوپر وہ صورتحال نہیں ہے جو سائیڈوں پہ ہے لوگوں کے میسیج بھی آئے حضرت یہاں تک صورتحال خطرناک ہوگی پورا تھائی لینڈ کا ائرپورٹ بنا ہوئے بھائی میں خود بھی نہیں مجھے پتا تھا بھائی اوپر سے اتنے فارغ ہو گئے ہیں لمبے بال جو ہے نا لمبے بال ان کی جڑے کمزور ہو جاتی ہیں اللہ نے عورت کو لمبے بالوں میں حسن دیا ہے وہ جتنا مردی بڑھا لیں مرد زیادہ لمبے بال رکھتا ہے نا تو اس کی کیر کرنی پڑتی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک دفعہ ٹینڈ ہونا ضروری ہے دو ہزار تیرہ میں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی جب میں حج پہ گیا ٹینڈ کروائی تو بال نکل آئے اوپر سب سیٹ ہو گیا اب سوچ رہا ہوں کہ دہشتگردی کا جڑ سے ایک دفعہ خاتمہ ایک دفعہ ٹینڈ کرائیں گے تو انشاءاللہ بال کچھ تو ہوگا انشاءاللہ کچھ رپورٹ اچھی آئے گی خیر نہیں بھی اوگیں تو کیا کرنا ہے اوگ جائیں تو اچھا ہے اللہ تیری بڑی رحمت ہوگی کیا خیال ہے تو بال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پہلے میں نہیں سمجھتا تھا بالوں کو نعمت میں یہ سمجھتا تھا کہ گنجہ ہونا کیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے تھے بھئی تبلیغ والے بھی گنجے رہتے ہیں زیادہ تر سب تو نہیں خانقاہوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو اہلاللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کیا رہتے ہیں ٹینڈ کر آکے رکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹینڈ کرانا کیا ہے افضل کسی نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے اور پھر ہم نے روایت پڑھی کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی وہ ایک روایت ہے تو میں سر کیا رکھتا ہوں سر صاف رکھتا ہوں تو ان روایتوں سے میں یہ سمجھتا تھا کہ لیکن جب ہم نے خدری سرچ کی خد تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بال رکھنا کیا ہے افضل نبی کے تو پٹے والے بال تھے صحابہ کی بھی بڑے بال ہوا کرتے تھے دوسرا بالوں میں زینت ہے اللہ نے بال دیاں رکھنے کے لیے حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے جلدی سے یہ بات سمٹ کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ پچھلی امتوں میں تین شخص تھے جو بڑی آزمائش میں تھے اللہ نے فرشتے کو بھیجا فرشتے نے پوچھا کیا مسئلہ ایک نے کہا کہ غربت ہے ایک کو پرابلم یہ تھی اس کے بال نہیں تھے سر پہ تو لوگ مزاک اڑاتے تھے تو اس فرشتے نے کہا کیا چاہیے فرشتہ نہ مختارے کل نہیں ہوتا لوگ کہہ سکتے ہیں جب فرشتوں سے مدد مانگنا جائز ہے تو نبی سے کیوں جائز نہیں ہے فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا کہ یہ جو ان کی حاجت تو بتا دو وہ حاجت میں پوری کر دوں گا تو ورنہ وہ لوگ اس وقت کے نبی سے بھی مانگ سکتے تھے تو فرشتے نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تو گنجے کے سر پہ بال نکل آئے اور جو غریب تھا اس کو اللہ نے مال و دولت دے دی اور جو کوڑ کا مریض تھا اس کو بھی اللہ نے شفا دے دی پھر وہ فرشتہ دوبارہ گیا انسانی شکل میں تو ان میں ایک شخص آزمائش میں کامیام ہوا شگر گزار بنا دو کیا ہو گئے ناکام تو یہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجاتا بارال وہ قصہ حدیث لمبی ہے وہ اس کی تشریح میں چلا گیا تو موضوع چینج ہو جائے گا تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ گنجہ ہونا کیا ہے اللہ کی طرف سے بولو بھائی آزمائش ہے کیا ہے آزمائش اسی وجہ سے حج اور عمرے کے موقع پہ گنجہ کروائے جاتا ہے کیونکہ حج بھی کیا ہے ایک آزمائش ہے